اللہ کو وہ گناہگار بہت پسند ہے جس نے گناہ کیا اور گناہ کے بعد فوراً دل میں احساس ہوا کہ میں نے اپنے اللہ کی نافرمانی کی ہے میں نے اللہ کو ناراض کیا ہے میں نے اپنے خالق کو ناراض کیا ہے میں نے ایسی ذات کو ناراض کیا ہے جو ساری دنیا کا سارے جہانوں کا مالک ہے میں نے اپنے رحیم اللہ کو ناراض کر دیا تو ایسا انسان جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ محبت کرتا ہے کہ اے میرے بندے تُو نے گناہ کیا لیکن معافی بھی مانگی میرے بندے یہ یاد رکھ کہ میں نے تجھے معاف کر دیا تیرے سارے گناہ بخش دیئے اللہ سے کیسے معافی مانگیں کیسے استغفار کریں ایسے کہیں کہ اے اللہ تُو ہی میرا رب ہے تیرے علاوہ کوئی علا نہیں تیرے سوا کوئی رب نہیں اے اللہ تُو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں تُو میرا خالق ہے تجھے میرے اوپر اختیار ہے تُو نے مجھے بنایا مجھے اتنی نعمتیں عطا کی اے اللہ تُو مجھے اپنی نعمتیں کھلاتا ہے لیکن میں غافل ہو جاتا ہوں بول جاتا ہوں کہ میرا بھی ایک رب ہے اے اللہ میں گناہ کر بیٹھتا ہوں اے اللہ تُو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں کہاں جاؤں گا تیرے علاوہ ہمارا کون ہے کون میرے گناہوں کو بخشے گا کون مجھے معاف کرے گا کون میرے گناہوں سے درگزر کرے گا تیرے علاوہ کون مجھے محبت کرے گا اے اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے آپ کی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ اللہم مغفل لی یہ اتنے بڑے الفاظ ہیں پڑھنے میں تو آسان ہیں لیکن ان کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ ایک گناہگار بندہ جب صدق دل کے ساتھ سچے دل سے اللہم مغفل لی پڑتا ہے تو اللہ کی رحمت کو فوراں جوش آتا ہے فوراں قبولیت آتی ہے کہ اے میرے بندے میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دے وہ گناہ جو تُو نے چھپ کر کیے وہ گناہ جو تُو نے سریعام کیے وہ گناہ جو تُو نے دن کو کیے وہ گناہ جو تُو نے رات کو کیے جب اس سے غفار کرنے لگیں تو اس وقت دعا کا احتمام کریں یقین کریں وہ وقت قبولیت کا ہوتا ہے اللہ کی رحمت کے جوش کا وقت ہوتا ہے کیا معلوم آپ کی مانگی ہوئی دعا فوراں قبول ہو جائے اس لئے مانگتے رہیں استغفار کرتے رہیں اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں چاہے جتنے گناہ کیے ہوں معافی ضرور مانگیں بہترین گناہگار وہ ہے جو اپنے گناہوں پر ڈٹتا نہیں اپنے گناہوں پر جم نہیں جاتا بلکہ فوراں توبہ کرتا ہے فوراں استغفار کرتا ہے موسیقا